موسیقی سمیقی شلا پر مدرچترکت نے کسی نے بنائے کسی نے مٹائے کسی نے لکھی آنسوں سے کہانی کسی نے کہا صرف دو بھون پانی شمبونات سنگھ کی یہ قویتہ جو کافی ورشوں پہلے پرکاشت ہوئی تھی اس کے انسار ان کا کہنا تھا کہ لوگ دنیا میں بہت سارے کارے کرتے ہیں لیکن کئی بار ہم ان کو کم آنکھ دیں کوئی بھی آپ ایک ادھاران اٹھا کے دیکھ لیجئے کسی ویقتی ویشیش نے اگر کچھ حاصل کیا ہے کوئی مقام حاصل کیا ہے تو ہمیں لگتا ہے بس یہ تو بس اس نے آپ آسانی سے کر دیا یا یہ کام بہت آرام سے ہو گیا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے دوستو کسی وی چیز کو بننے میں جتنا سمیں لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے محنت اور وہ لگن وہاں تک پہنچنے کی دوستو آج میں بات کر رہا ہوں ہندی بھاشا کو راش بھاسا کا ایک جو سروپ ملا ہے جو ہمارے سمپونڈ بھارت ورش میں ہندی بھاشا کو ایک راج بھاشا کے روپ میں مانا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا تتھے ہیں کون کونسی باتیں ہیں جو میں پرکاش مل لینا چاہوں گا اور جو سب سے ایک ایک ایسپیکٹ ہے اس چیز کا that is ڈاؤن ساؤتھ میں ہندی کو کیا ہم امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو آپ سب کو پتا ہے تقریباً بائیس لینگویجز بائیس بھاشایں تمام بھارت ورش میں بولی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حیرانی ہوگی انیس ہزار پانچ سو سے ادھک مدھر ٹنگز ہیں جیسے میں اتراکھنڈ سے آتا ہوں اتراکھنڈ میں جس ایریہ سے میں آتا ہوں that is called گڑھوال تو میری مدھر ٹنگ جو ہے وہ گڑھوالی ہے اور جو میں نومل بات کرتا ہوں وہ ہندی میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں نا کہ کوش کوش پہ بدلے پانی چار کوش پہ بانی تو اسی حساب سے لینگویجز چینجز ہوتی رہتی ہیں لینگویجز ایک بیریئر بنتا رہتا ہے ہر جگہ نئی جگہ جانے پر اب ہم بات کرتے ہیں دوستو ڈاؤن ساؤتھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈاؤن ساؤتھ میں ویتے تو گئی سٹیٹس ہیں لیکن ہم بات کریں کرناٹکا کی تمیلناڈو کی اڑیسا یا پھر کیرلا آندھرا پردیش یہ کچھ ایسے راج ہیں جہاں پر ان کی جو بھاشائیں ہیں وہ کافی پرچلت ہیں پر اس کا عرض یہ نہیں ہے کہ وہ روح ہندی کو مہتو نہیں دیتے جی ہاں دوستو ایک چھوٹا سا سروے جو ہم نے پایا کہ تمیلناڈو میں اگر ہم بات کریں تمیلناڈو اپنے آپ میں تمیلین جو لینگویج ہے بہت ورشوں سے بولی جاتی ہے سنسکرٹ سے بلکل ملتی جوتی یہ بھاشا ہے اور اس کا پربھاؤ بھی لوگوں پر بہت ہے آپ کو اگر پیچھے میں لے جاؤں وہ سمائے میں 1960 میں ایک بار اس طرح سے پدھیتی چلی گئی تھی یہ ایمپوز کیا گیا تھا وہاں پہ کہ آپ کو ہندی کو سیکنڈ لینگویج رکھنا ہوگا لیکن تب ڈی ایمکے نے اس بات کو کافی ویروت کیا تھا اور کافی الگ لگ راجنیتک پارٹیوں نے بھی اس کا ویروت کیا کہ تمیلین بھی کافی حد تک ہندی کا استعمال کرتے ہیں اور ان سب پہ میں ایک بات بتاؤں گا پر وہ انت کی طرف پھر بات کرتے ہیں ہم کرناٹکا کی جہاں کی بھاشا کنڈ ہے اور کنڈ میں ہی وہاں پر لوگ بات کرتے ہیں لیکن انہی کا کرناٹکا کا جو سب سے بڑا مین سٹی ہے بینگلور اس کی ہم بات کرو جو آپ بینگلورو کہہ رہا تھا ہے بینگلورو میں سروبھاشیے لوگ ہیں بہو بھاشیے وہاں پر پدھیتی چلتی آ رہی ہے کیونکہ تمام بھارت ورش سے نویوک نویوکتیاں وہاں پر کارے کر رہے ہیں اور سب کو اپنی اپنی لینگویج بولنے کا سمجھنے کا اور سمجھانے کا پورا ایک اوثر دیا جاتا ہے آپ بینگلورو میں اگر ہیں تو آپ ہندی میں اچھے سے بات کر سکتے ہیں آپ کنڈا میں اچھے سے بات کر سکتے ہیں وہاں پر تیلگو تمیل اور ملیالم بولنے والے لوگ بھی آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے تو اس کا اردھ یہی ہے کہ ہندی وہاں پر اگر راش بھاشا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی مہتو دیا جا رہا ہے جتنے کی انہ بھاشاوں کو مل رہا ہے اسی کی میں بات کروں اگر آپ آندھرا میں جاتے ہیں جہاں پر تیلگو بہت آیت میں بولی جاتی ہے تیلگو لینگویج ہونے کے ساتھ اگر ہم ہیدراباد کی بات کریں تو ہیدراباد بھی اپنے آپ میں بلکل بینگلورو جیسا ہی ایک شہر ہے جہاں پر تمام بھارت ورس سے الگ الگ لوگ کام کرتے ہیں اور جب وہ کارشیلی میں بجاروں میں نکلتے ہیں یا کسی مال میں جا رہے ہیں یا مووی تھیئیٹر میں جا رہے ہیں تو وہاں پر ہندی انگلیش یا پھر کہیں تیلگو تمیل وہاں پہ بھی ہیں لوگ یا پھر کننڈ لوگ بھی ہیں وہاں پہ جو کننڈ بھاسا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہندی کو اچھے خاصے روپ میں پرچھلیت بھی کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ملیالم ملیالم سب سے سٹرونگ بھاشا ہے کسی کو سیکھنا ہو تو سب سے ٹف بھی ہے جی ہاں ملیالم بلکت سنسکرٹ سے نکل کر آتی ہے جن کی شبد ہیں شد کوش اتنا بڑا برہت ہے کہ آپ کو کسی بھی لینگویج کو کوپی کرنا ہو تو بہت آسان ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کے میتر بھی ہیں جو ملیالم ملیالم بولی کا استعمال کرتے ہیں ان کو تمیل یا پھر تیلگو یا کننڈ یا کسی انی بھاشا کو اڈاپٹ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور یہی ایک کارن بھی ہے کہ وہ ہندی بھی بہت آسانی سے بولتے ہیں اب یہاں تک جو آپ سمجھ پائیں اس بات کو اس ہم ہندی کا بھی برابر سممان کر رہے ہیں اور یہ ہمارے بھارت ورش کی ایک تا کی ایک نشانی ہے اب کئی راج نتق دل ان سب چیزوں کو ان سب پہلو کو لے کے آ جاتے ہیں راج نی ہندی imposition نہیں ہونا چیئے ہندی ہمارے لئے اس طرح سے ہانی کارک ہے یا کئی الگ باتیں بھی کی جاتی ہیں اب کافی دنوں سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا بڑے سے viral videos آپ دیکھ رہے ہوں گے ہندی بھاشا کا opposition دکھا رہے ہیں لوگ پر ایسا ہے نہیں جتنا میں لوگوں کو جانتا ہوں ڈاؤن ساؤت میں جتنا پیار ڈاؤن ساؤت سے مجھے بھی ملا ہے جتنے بھی کارے ڈھوک کر رہے ہیں ڈاؤن ساؤت میں وہ کبھی oppose نہیں کرتے ہیں اور رازنی تک پتل پر بھی اگر چیزوں کو دیکھیں تو میرا ماننا ہے اگر میں اپنا example انگریجی سمجھ میں آ جائے کیونکہ میں پڑھنے کے لئے بہار نکلا لیکن وہیں اگر بات کریں میری دادی کی یا میری نامی کی جو لوگ گاؤں میں ہی بسے پڑے ہیں تو اگر ہم impose کریں گے آج کہ آپ کو ہندی بولنی ہے تو شاید ان کو تھوڑا سا تکلیف ہوگی یا جو ہندی وہ بولیں گے وہ سپشت نہیں ہوگی یہی باتیں ڈاؤن ساؤت میں بھی ہیں کسی کے پریوار میں ماتائیں بہنیں یا بجرد جو ہمارے ہیں جن کو افسر نہیں مل پاتا کہ باہر کی دنیا میں وہ اپنے آپ کو گھل مل پائیں تو ان کو دکتیں ہوتی ہیں چاہے وہ کنڑ بھاشا میں ہو چاہے تمیل میں ہو تیلگو میں ہو ملی آلم میں ہو تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں ہوگی اور آج کا یوہ جو میں دیکھ رہا ہوں یوہ اچھے سے اپنے آپ پریپک کر رکھا ہے اس نے دماغ لگا رکھا اور جو آپ کی اپنی لینگویجز ہیں ان کا بھی سممان ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں اور وہ ہو بھی رہا ہے تو اس چیز کو راجنیتی کرن نہ کریں ان چیزوں پر ہم بہت روشی میں بولی جاتے نمش رات روشی